بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے صاحب دیکھنے والے کیسے ہیں امید آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تمہارے سے میرے ویلوگ کی شرط ہو چکی ہے صبح والے ویلوگ کی تو سب سے پہلے جانا چاہے بنا کر سب کو دے دی تھی روٹی بھی بنا لی ہے ابھی جانا یہ دودھ میں لکھا یہ باہر رہا کنوں درہا میں پتہ نہیں گئے تو یہ دیکھیں ابھی یہ دودھ با رہی ہوں ریز نے فرمانے بولا کہ مجھے جانا چوری بنا کر دیں ان کے لئے چوری بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں اور ریزوانہ نے جانا چار پہنے ڈالنا سٹارٹ کرتی ہے اور ابھی جانا اس نے کپڑے بھی بھگو کے رکھت دیں پھر وہ جائیں گے انشاءاللہ کپڑے بھی دھائیں گے اور ابھی فیلحال جانا میں کچن سے پری نہیں ہوئی جب کچن سے پری ہو جاؤں گے تو پھر انشاءاللہ باہر والے کام ہم بھی سمید لیں گے دونوں میں کے ناشتہ باکی صاحب کو کھلا پلا دیا نہیں صرف بچوں نے ناشتہ کیا کامران اور حسیب نے منیب تو نہیں کرتا صبح کو ناشتہ وہ دوپاہر کو کھاتا ہے تو ابھی سمید کو امی جانا فریش کروا رہی ہیں فریش تو ابھی اور کسی نے ناشتہ نہیں کہ روٹی پکا کر آکھ بھی ہے ابھی انشاءاللہ پھر ساتھ بھی کر لیں گے ناشتہ جے جے انشاءاللہ اچھا میرے لیے بنائی جا رہی ہے چوری اچھا میرے لیے بنائی جا رہی ہے چوری آپ نے بولا میں چوری بنا کرتا تو میں نے کہا ہے کہ چلو بنا دوں اس دن بھی روٹیاں تھنڈی ہو گئی تھی نہیں بان پائی موٹی روٹی بنائی تھی یہ ہاں موٹی روٹیاں دو بنائی تھی چلو چلو کھا لوں گا میں بھی اور دو بھی کھائیں ابو کھائیں یا امی یا بچے ہماری امہ جان نے پنکھا بھی چلا دیا ہے یہ دیکھو صبح صبح وہ بھی جیسے ہی اوپر سے دھوپ آئی تو ادھر سے امی نے کہا کہ میں پنکھا چلا دوں کیونکہ ابھی ابھی سمیہ کو فریش کرا کے لے آئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سمیہ آگئی ہے صبح صبح آگے آپ نے بھی تو جل جل پنکھا چلا دیا یہ ہے گرمی ہے بسینا پسینا ہوگی میں نے اس سے بھی گرمی ہو جائے ہاں ہاں کمرے جو ہیں انتر گرم گرم ہوئے کھڑے ہیں تو پھرے ہوا لگے کی تو کمرے بھی تھنڈے ہو جائیں گے جے جے مکھوں سے مکھیاں وغیرہ کچھ شکاں بھی نہیں کرے گی ہاں ہاں کھانا کھائے بھی تو وہ ایسے دیکھوں گے جے جے انشاءاللہ کھانا کھانا ہے ہاں اسی لئے تو بیٹھتے ہیں کھانا کھانا پہ جانا ہوتا ہے اسی لئے میں جلدی کھانا ہوتا ہے یہ سوئی رہتی ہے تو اچھا نہیں لگتا کیونکہ آج انہوں نے کام پہ آنا ہے رانگوالوں نے تو یہ ابھی تک بھی سوئی رہے ہیں تو دوسری کو بھی اٹھا لو وہ آنے والے ہیں تقریبا ساتھ پنتالی ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے وہ آٹھ بجے تک آ جائیں کھانا بھی جلدی نکلے تھے گھر سے اس کی ہوتی ہے دیکھیں اتنا زید کرتی ہے اتنا زید کرتی ہے جیتے مرزی نہ پھر سو جانا ہاں گھر میں یا جو بھنٹا گھنٹا سو ہی رہتی ہے زید کر جاتی ہے تو ایسی جہاں ہاں صبح صبح ہی کچھ آ رہے ہیں مرزی سے بیٹھیں 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 مرزی سے بیٹھیں کالویب وہ صبح صبح گھا سے نکلے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے تو اچانک بائیک ان کی گھر گئی خیر بہت چوٹوں سے بچ کے کہتے ہیں بائیک ٹوٹ گئی تو وہ بنوایا ابھی اس کا سامان کچھ لینے گیا تو آج سمجھیں کہ رکاوٹ ہو گئی ہے تو آج ہم نہیں آ رہے ہیں کال اس لئے نہیں ہے چلو اللہ بہتر کرے یہ بھی اکال اللہ تعالیٰ کی حقیق ہے ہاں ہاں چلو آپ تو بچ گئے رہے ہیں تو اس سے دا آج کال ہم نے پھر وہ کام کر لیا نلکے والا وہاں پر وہ ابھی مکمل نہیں ہوا رات کو فون کیا تھا مغرب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بہتر مکمل ہو چکا ہے تو باقی جو ہے صبح صبح فیٹنگ کریں گے مشین کی پانی نکالیں گے پھر ہم نے ابھی جا کے ہودی بھی بنوانی آئے اس ہارا کو دکھانا ہے جلو صحیح ہے وہ کام بھی پینل ہو جائے گا یہ دھر والاوی منٹر پینل ہو جائے گا جی جی جینجا جینج کے لئے مسجد میں ہاں مسجد میں شروع کریں گے کال میں نے دیکھا مسجد میں بھی وہ سارے دھبے سارے گلے گلے ہیں وہ تو کہیں سوکھا ہے کتنا کتنا گلے پتہ بلا تو نہیں کر دیتے وہ سائیڈ والا تو پوری دیوار گلی ہے اس سائیڈ والا کہیں سوکھا ہے کہیں گلے رون کے اندر بہر والا سوک گیا ہے سمجد کیا ہے سمجد میں سمجد میں سارے گلے پلستر پھر ایسٹر سوک گیا ترائی کر کے اندر پلستر کیا وہ ابھی تو آخر آسطر دکھاتا ہے جی تو کوئی بات نہیں اگر ایک دو جاریں پھر جائیں تو پھر کر لو جی جی پھر ایسٹر سوک جائے تو پھر اچھا ہوتا ہے اوپر سے کاری صاحب کو نہیں چاہیے تھا ترائی کرے پھر وہ بھی پیپ لے کر نہیں پیپ تو واپس ہم لے پتہ نہیں بات کیا کرونا پھلا ہے اور ترائی کی بات کیا کال بولا ہے کال بیٹھا تو میں نے کہا نہیں میں نے ایک دفا کیا تھا مجھے جب روک دیا گیا تو اب میں نہیں کرتا چل لو ٹھیک ہے سمیہ کناستہ دے دو دوائی کھاتا ہوں وہ کھائی ہے اس سے اب وہ پوچھ رہتے کچھ فرق ہے میں نے کہا دوائی آپ کو پتہ نہیں جو بھی کھائیں تو طبیعہ تو بہتر ہونے سے نہیں بلکہ زیادہ ہوتا میں نے کہا بھئی ہو رہا ہے میرے ساتھ لیکن کھا رہا ہوں صبح شام جس ٹھیکھانی ہوتی ہے کھا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کے بعد چھٹکارہ مل جائے مہینہ کی دوائی مکمل کرو دوائی کھا لو بہتر کرے گا ایسا ایسا جو بھی بیماری نکل گی تکلیف دے نکل گیا صحیح بات ہے ابھی کھاتا رہوں گا کھاتا رہوں گا کچھ فرق نظر آئے گا تب بتاؤں گا ابھی فرق اس کا پتہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں چھوڑ نہیں رہا دیسی دوائی ہے حکیم کی دوائی ہے دوسرا اببو نے کہا جو اب دلسی بناتی ہونا مکان ہوتا ہے نہیں ہوتا اببو نے کہا پھر ایک کلو خرید لاؤ جو کہ آپ نے دو چمچیاں گھی جوزانہ ڈال کے دودھ میں روز پیو اور روز کافی بندے ہی بتا رہا ہے پچھوں کو کم زوری ہے کم زوری ہو جائے گا سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا تکلیف نہیں ہوگی کتنا بندے روز دیل ہی کہتا ہے تو تیر تک گھو پلا ہے دیسی کی ہوئے ایک کوچھ نہیں لینا فائتہ دینا نا اے جمدہ ہے نا اے کوئی تکلیف دیتا ہے دیسی کی گرام ہوتا ہے تو گرمیش آئے گی تو انشاءاللہ اب یہ بھی کریں گے اب بونے جاکتے ہیں ادھر بیٹھے ہیں حاجی حسیب اور حاجی کمران صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو بٹن بند کر لو جگے بنے بڑے ہو اچھا اچھا ٹھیک ہو کوئی بات نہیں کیا کر رہے ہیں یو سبس بھنے ابھی کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے لکڑی کا کوئی پروگرام بنتا ہے نہیں ہاں پڑی ابھی ایک دو دن چھوڑ کے ایک ریڑی لے آیا کرو جمعہ جمعہ کال لیں کیونکہ یہ سردیوں میں پھر نہیں اٹھائی چھوٹے دن ہوتے ہیں اس کے لئے چاہے صبح کو جانا پڑے کام تو ضرور ہی ہوتا ہے جب ختم ہو جائیں گے جنگل ہو جائے گا جنگل ہو جائے گا پھر چھوڑ دیں گے ہے نا حسیب نہیں آپ بھی بہت پڑا ہے عوام سارے کھائی جا رہی ہے کھائی جا رہی ہے لکڑی ہے ایسا ایسا آگے پہنچ جائے گا اسلام علیکم ابو جی والیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ دھوپ آنے والی تھی چار پہ نیچے کر لیتا ہے کہ صحیح ہے بس ابھی تو صحیح ہے دیکھ رہا ہوں توڑی تلی سارتے دھوپ آ رہے ہیں جی جی چائے پیلی چاہے پیلی الحمدللہ آپ کرتے ہیں کام کی بات کام کی بات یہ ہے کہ مسجد میں تو ابھی وہ کھلا ہی کھڑا ہے اندر روم اندر والا ہی سارت میں نے پرسوں کھائی سارت سے کہا تھا کہ میں نے کہا یہ آپ نے بڑی گلپی چی ہے ایک بار ترائی لے گئی ہے کہتا ہے پہر تنہیں لے گئی ہے میں نے کہا وہی ابھی نہیں سوک رہی وہی کافی گل ہے فل خوشکت ہے پھر ہیتھ ہوگا ہاں فل خوشکت ہے دھوپ 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 تھی دھوپ günہ زرمی تھی آج کل پرسوں بہت زیادہ گرمی پڑی ہے آج کل لیں گے میرا رابطہ تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ کوئی بات کتنی ہے کیونکہ آپ کی بات اٹھا ہے کہ دار صاحب سے ہے تو آپ نے اس سے رابطہ کرنا تھا پوچھنا تھا میری بات نہیں ہوا میں نے کہا آپ سے رابطہ ہوگا وہ آپ کے فرینڈ ہیں آج آئیں گے روز روز وہ ایسے ادھورا نہیں چھڑتے ہیں آج کل لیں گے ہمارا جو کام ہے نا ادھر والا وہ کمپلیٹ کروائیں ہودی وغیرہ بنوانی ہے ہودی کا مسئلہ بن جاتا ہے مستری ملتے نہیں ہیں ایک ہودی کے لئے کسی کو بھولا ہے کہتا ہے ایک ہودی کے لئے میں اپنی جہاڑی تول دوں ان سے کہنا تھا کہ کوئی مسٹری دھونکے رکھیں گے میں نے تو بات کی تھی میں نے کہا صبح وہاں پر مسٹری کی بھی ضرورت پڑے گی ہودی بنوانی ہے ایٹیں بھی لینے ہوگی کہتا ہے ہاں لب لانگے ات سے ابھی کار کر دیں نمبر تو ہوگا آپ کے پاس کہ مسٹری بھی ڈونڈنا ہے ادھر ایٹیں ہودی کے لئے ایمٹ بجری ایس طرح کچھ کل میں جا نہیں سکا ورنہ میں اس سے ذمہ لگا تھا اس کو پیسے بھی دے دے تھا ایٹیں بھی لے آؤں چلو ایٹیں کے سیمنٹ دھر جا کے بھی لے لیں گے ہاں بچے ہوں گے قریب چلو دیکھیں گے جو بھی ملے گا آج پھر ہم دھونوں جائیں گے ہاں اسے بھی تو کام ہونا ہے یہ آ جاتے ہیں انہوں نے بھی آنا ہے لڑکیلی کو سارے چلے جائیں گے جی وہ تو جا رہے ہیں ابھی سے کوئی گھاس کاٹ میں جائے گا کوئی گھاس کاپاس میں سے نکالنے کے لئے چلو ایسا کرتے ہیں منیب پتہ نہیں آج سگرانی کے ساتھ گیا ہے یا آ جائے گا پتہ نہیں ان کو بتا کے گیا ہوگا منیب پتہ چھوڑ کے آ جائے گا پتہ نہیں جائے گا پتہ نہیں جائے گا منیب پتہ ہوں جو ایسا دل کا راتہ بھی پلان بنے ہوگا گھومنے کا دیکھیں آگے گھاس ہے پانی ہے ہاں ہاں چکر لگا نہیں جاتے ہیں جو لوگ آ جائے گا تو اس کے ذمہ لگا دیں گے بھی ان کو شار رکھے گا ہم بھی آ جائیں گے ادھر صرف فٹنگ کرنی ہے مشین کی اوز کے بعد ہودی بنوانی ہے یہی ٹائم لگنا ہے تین چار گھنٹے لگ جائیں گے مستری ڈونٹے فٹنگ کرنی ہے ہودی بنانی ہے ادھر جائیں گے پھر ابھی بھی کر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی بس دس ہوت رہے گیا پانی نکالتے نکالتے گھنٹہ لگا دیتے ہیں پانی ڈالتے ہیں پھل کرتے ہیں پھر اس کے بعد سامان وہ پھٹنگ کرتے ہیں سامان کی بھی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے کوئی کوشش کرنا ہے ایسے دو گھنٹے تین تا ایسے ہی گھنٹے گھنٹے جائیں گے پھر اس کے بعد مستری آئے دو گھنٹے وہ بھی لگا دے گا تقریباً دوہر تک ہو جائیں گے چلے لیا ابو کی چوری چھاؤں میں رکھو چار پائی ایسے تو دھوپ آگئی جائے چلے چھاؤں میں کھا کے الحمدللہ پہنٹ کرنے والے آجکے ہیں آج جو ہے نا فرنٹ سائید کھا رہے ہیں بہر والی جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ کل وہ نہیں آبا ہے آج ہی وہ آئے ہیں تو باقی الحمدللہ روم کا جو ہے نا ہم نے وزیت پہلے بھی کھا لیا تھا کچھے کتنا چیارا لگتا ہے اور باقی دن آج یہ چیز بھی لگائیں گے اور باقی بھی بہر سکھا میں بھی آپ سے لکھا سکھا یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ دیوار کرنے لگ گئے یہ کچھ نہیں ہے ماشا اللہ کال اچانک آپ لوگ نہیں ہیں بس ہماری بائک خراب ہوگی چل اللہ کوئی بات نہیں الحمدللہ تیپیں اتار دیں دیزائن چینج کرنا ہے سوچ کے آئے ہیں جی جلکل چل اللہ چنگا دیزائن کریں کالر شوک مگوائے تھے جلکل نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے وہ دیکھ رہے ہیں نہیں ہم نے وہ دیکھ رہے ہیں نہیں آپ کی چیزوں کو چھیڑے ہیں کیوں آپ نے کار کے دکھانا ہے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے گھر کا کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ پیٹنگ والے آ چکے ہیں اور انہوں نے آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا ڈیزائن اگرہ کی جانا انہوں نے لگانے ہوتا ہے نشان وہ بھی لگا رہے ہیں اور ادھر سے بھی کال آگئی ہے کہ مستری صاحب جورنل کے والے ہیں انہوں نے کہا ہم نے فیٹ کرنے والا سامان مکمل وہ لے کے جا رہے ہیں اور جا کر فیٹنگ کرنے آپ بھی پہنچ جاؤ تو ادھر سے گھر میں بھی ایک بندے کو رہنا ضروری ہے تو اب انہوں نے کہا کہ آپ چلو میں بھی کچھ دے تک آ جاؤں گا پھر وہاں پا رہے ہیں ہیٹیں اور یہ سامان مگرہ لے کے وہ دی بننے کا انتظام بھی کرنا ہے تو اس لئے ابو ساتھ ہوں گے تو بہتر رہے گا تو میں ابھی یہاں سے ہو رہا ہوں روانہ خیلال ان کے لئے کھانے کا انتظام جو پہنچ کر رہے ہیں وہ منہ کو بھیج دیا ہے کہ جاؤں آپ کچھ لے کے آ جاؤں تو وہ لینے کیا ہوا ہے ابو سے پیسے لے کے وہ ابو چاچو کے ساتھ بیٹھا تھا کیونکہ چاچو ہے وہاں تھا گیا ہے وہ دودھ نہیں نکال دے تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں نکال دوں گے تو ابھی وہی آیا ہوا ہے تو دودھ نکالا ہے اور ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں چھاؤں میں اور باقی جو ہے سوڈ بیاں ابھی ابھی چاہ بنا کے سدھر چاچو کو بھی دیا اور دھن مسپلیم کو بھی دیا چاہ بگرہ بن رہی ہے پھنکے پھلا کے پھر آپ پری ہو گئے ابھی اور اب اندر جو ہے پھنکے پہ آ گئی ہیں ریشت کر رہی ہیں تھکی ہوئی تھی میں نے سوچے میں جا کے ان سے پوچھ لوں کہ آپ مجھے چھوٹی ہے میں جا سکتا ہوں میں جا سکتا ہوں بات پیت کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کام جا رہے ہیں ہم بیٹھا ہے اور یہ سوڈ بیٹھا ہے ہم جا رہے ہیں وہ نلکے کام مدھورا چھوٹ کے آتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر وہ مستریوں کروٹی پہر دینے ہیں پھر وہ کھون دیں وہ منیب ہے پھر اپنے بجے آگے ہیں آپ کو پتہ بجانا ہے وہ آجیں گے وہ آجیں گے پھر تین بجے وہاں جانا ہے ہم بھی تک آجیں گے تین بجے وہاں پہ پہنچنا ہے آپ کو پتہ وہاں پر نمبر لگتے ہیں پھر دیر ہو جاتی ہے اس دن ہم لیٹ پہنچے تھے نمبر لگتے 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 دیکھیں کتنا دیر ہو گیا نمبر تو تین بجے سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں جائیں گے آپ فکر نہ کرو ہم جیسے وہاں سے آئیں گے تو ابھی بہت ہوں کام ضروری ہے ابھی فٹنگ کرنے کے لیے سامان لے جا رہے ہیں ہاں چلو پھر سے جاؤں پھر سے واپس ہوں میں مستروں کے لطف پھر 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 ہوں پھر فرش بغرہ ہو کروں پھر دیکھوں گے جلو دیکھیں گے وہ کیا کریں یہ کام بھی اب جو دورا نہیں چھوڑ سکتے آخر جو نلکل اگوار ہیں ان کو دکھانا ہے دونوں کام ہیں میرا بھی کام ہیں میرا بھی کام ہیں چلے جانا پھر جب آنا جو دوائی تو لے لینا دیر ہو جائے گی نا پھر اگر دیر سے جائیں گے تو دیر ہو جائے گی دیر کو آ جائیں گے پھر وہ چلے جائیں گے ایسا ہی کرنا پڑے گا آج جانا ہے اچھا تو مسٹری نے کہا کہ آج ہمارا آخری دن ہے تو آج ہماری فرمیش پوری کرو میں نے کہا جی بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ آج چاہوال پکواؤ میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ اور لینا کیا ہے انہوں نے کتنے لیے ہیں اب بھی گیا ہے میں نے کہا ابو کو بتاؤ جتنے بھی لیں گے ٹھیک ہے؟ ہاں دو کلو مگوالتیں کافی تھے کافی ہو جائیں گے دو کلو تین بندہ تو سارے ہیں نہیں ان کے لئے سوڑے پیر ساپ گھار والے بھی تو کھائیں گے نا یہ دو کلو ماش دو کھائیں گے نہیں اپنے گھار کے لئے ہم نے اس دن ڈیڑھ کلو بنایا تھے سبح بھی کھائے تھے شام کو بھی کھائے تھے آدھر کلو ان کا بن گیا مزاق کر رہی ہو نہیں جتنے انہیں ہم نے تو ان کو کھلانا پھلانا ہے یہ ان کی خدمت کرنی ہے یہ نہ کہیں کہ آپ نہیں تھے فرمان صاحب ہماری ادھر کے خدمت نہیں ہوئی ایسی بات نہ کریں تو بلکل جو بھی آواز لگائیں تو آپ لڑکے کو بھیج دینا اب وہ بھی ہیں ابھی گھر پہ یہ نہیں کہ اب وہ ابھی جا رہے ہیں ابھی میں اکیلا جا رہا ہوں میں ابھی اکیلا جا رہا ہوں آج جائیں گے پھر واپس آج آئیں گے پھر ابو جائیں گے نہیں میں جاؤں گا آج جاتے ہو دل بھی نہیں لگتا وہ نلکے کی فٹنگ کرانی ہے وہ نلکے کی فٹنگ کرا کے پھر سامان وغیرہ لینا ہے ہودی کا وہ لے کے ابو کا کال کروں گا کہ ہودی بن رہی ہے اب آج پھر ابو پہنچیں گے پھر ہم وہاں پر نلکہ مکمل کر کے دعا کرا کے پھر آج شان تاکہ ہودی بنتی رہے گی مستری جلدی مل گیا تو جلدی بن جائے گی اب بھی سے نہیں تو پھر مسئلہ ہوئی مسئلہ کشمیر میں ایک سائٹ پہ نہیں فٹنگ کرتا رہیں گے ایک سائٹ پہ ہودی بنا گئے نہیں فٹنگ تو ہودی ہوتی ہے پھر وہ ہودی کاسے پھر چلو کوئی باپ نہیں دیر ہو جائے گی کار بھی دیر کرتی ایسے آپ کہتی ہو میں نے کالی اربات ریزوانا کو کی ہے نا ریزوانا کار مسئلہ کار مسئلہ کار مسئلہ کار مسئلہ بن جاندی دو بجے ہے ایک بجے واپس آجا دے رہی ہو دعا کرو کام جلدی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ مزارک کانے کے پیر بشک سجا ہے آمین یہ دیکھیں ماشاءاللہ کام جو ہے نے شروع کر دیا ہے اچھا حافظ بھئی حافظ بھئی میں ابھی جا رہا ہوں کالنلکے کا کام بہت دورا چھوڑا ہے وہاں جا رہا ہے آپ لوگ ادھر پریشان نہیں ہونا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بس آواز لگانی ہے آپ کو مل جائے گی اور انشاءاللہ میں بھی جلدی کوشش کروں گا لنگر کے بارے میں کیا سوچا ہے لنگر بھی ہو رہا ہے انتظام تینشن نہ لو گرمی بڑی ہے گرمی بہت ہے اندروں کے کام کر رہے ہیں یہ کام کرنا جا تو پھر صبح صبح یا شام کے ٹائم لیکن اس ٹائم تو بہت گرمی ہے لیکن کیا کرے چال بھی تنہی آگے کام کرنے کی چکا نہیں جلدہ آگے چکا چلتا چکا ہمارا باندھی آگے چلو کوئی بات نہیں آپ نبیڑو کام کو نبیڑو کام نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کام کو پانی سنننے سے وہی نا کرو گے تو چھٹکارا ملے گا نا چھٹکارا ملے گا نا چھٹکارا ملے گا نا ہاں جی اور ایک بندہ جو ہے نا وہ اندار وینڈو کے ساتھ رنگ کام کرتا ہے وینڈو کے ساتھ شیوڑا یہ دیکھیں پہلے ہم نے اسی سپائی پی ہے وہ اچھے سے جی آپ کلر کریں کلر کریں گے جی ابھی ہم پہنچے ہوئے ہیں ساتھ چک میں جہاں پر نلکل آگرہ وہاں پر یہ بڑے روڑ کے پاس ہی ہم کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا روڑ ہے اور ادھر جو ہے نا یہ سیمٹ بجری والدکان ہے تو ادھر سے ہم لے رہے ہیں بجری سیمٹ اور یہ لے کر ہم نے جو ہے نا بائک ہمارے پاس ہے کو اس پر لے کر چلے جانا ہے پھر جا کے وہاں پر پھل آج جو ہے نا کیا بتا یہاں سے ہم بجری لے کر جائیں پھر بعد میں سیمٹ اور ایٹے جو ہے نا وہ بھی اٹھانی ہے یا پھر ابھی بھی ایک بوری سیمٹ کی لے جائیں کہ آپ تو ایسی ہی کر لیں گے کیونکہ ایک بائک ہے نا تو یہ سب لے کر وہاں جا کے پہنچا کے اس کے بعد ایٹے جو ہے نا وہ بھی آئیں گے وہ بھی لینے پڑے گی یہاں پہ بھی موجود ہے یہ دیکھیں یہ سیمٹ لے رہے ہیں اور یہ بجری آ چکی ہے ایک فٹ سیمٹ اور بجری جو ہے نا ہم نے لے کے ابھی چلے جانا ہے اور باقی ہیٹیں اور ریت کا اعتذام کرنا ہے ہیٹیں اگر قریب سے ملیں گے تو وہاں سے لے رہیں گے یہ ابھی اٹھاتے ہیں بائی کی ایک کھڑی رہی ہے ابھی جو ہے نا ساڑھے دس بجے ہے ہم پہنچے ہیں صبح کے ادھارہ نلکہ جہاں لگ رہا تھا ابھی بھی وہ بہر ہو رہا ہے یہ دیکھیں کھل سے ابھی اس کی بہر کی وگرہ لگ رہی ہے مکمل ہوا ہے ابھی بس جاری ہے مکمل ہوا ہے بہر دنہ پہ ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ساتھ جو ہیں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جوڑ وگرہ سارے لگا دیئے مشین کے یہ دیکھیں یہ آگ کے ساتھ پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ سارے بنا دیئے یہ آگ کے ساتھ یہ مکمل ہوا ہے اس میں لگے گا اور یہ ماشاءاللہ 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 خوش ہی تھے نلکہ لگتا ہے ماشاءاللہ 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 مہاں مہاں میں دسیساں جو کون لبیندہ پہ دعا کریں ٹھیک ہے نلکہ تھی دعا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ 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 آپ دیکھیں فٹنگ ہو رہی ہے پہپ وگرہ ڈالے جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پہپ ہیں اور یہ بھی بہت لمبے لمبے پہپ جو ہی ہیں جو ہی ہیں اب یہ اس میں بھائٹ دیا ہے ہی سالا لگی ہی سالا لگی ہی سالا لگی جو بھائی بھائی بہت مجبور ہو میرے پاس آیا ہے اور آپ لوگ بھی توجہ کرنا ان کی بات سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگر کسی کے پاس توفیق ہوگی تو ضرور ان کے لئے کرنا پہلے ہم ان کی بات سن لیتے ہیں کہ مجبوری کیا ہے یہ دیکھیں بھائی بھی ہیں ہاں جی آپ لوگ بتا سکتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے تھے ہی سالا ہری ابھی بھی ». هاں ہے اچھا ہستے ہستے جگہ بڑھا ہونی ہے جے جے نکری مصوم بچی ہے اندھی آندھر آنگا ہے اس بچی کا آپریشن ہوا ہے جو آندھر ہوتی ہے اس کی اللہ پاکستہ صحت دے جے جے کوئی وسائلی کانی کوئی انداد کرو گئی جے جے انشاءاللہ تو آپ صاحب نے سون لیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کسی اور کی جگہ میں بیٹھے ہیں اپنی جو ہے نا تھوڑا سا پلات لیا ہے جس میں جگہ بنانے کے ابھی فرصہ تو نہیں ہو رہی تھوڑی بہت بنائی ہوئی ہے لیکن وہاں پر نلکہ بلکل نہیں ہے وہاں پر پانی کا وسائل ہوتا پھر بھی ہم چلے جاتے ہیں جس کی جگہ میں بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر سے چلے جائیں خالی قادم مکان تو وہ مجبور ہیں کہ ہم ایسے کا ایسے جا کے وہاں پر بیٹھے وہاں پر پانی تو ہے نہیں تو اس وجہ سے ہمیں ریکویسٹ کی ہے اگر کوئی بھی بندہ ان کے لئے نلکے کا انتظام کرتا ہے اور یہ بچی جو ہے بہت معذور ہے اس کے لئے علاج کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے تو ضرور وہ ہم سے رابطہ کریں نمبر میرا سکرین پر موجود ہے اور آپ سے یہی ریکویسٹیں میری کہ اگر کسی نے کر دیا تو آپ کی امانت ہوگی ہم پہنچائیں گے آپ کا نلکہ آگیا تو نلکہ لگویں گے اگر نہ آیا وہ پھر اللہ کی ذات بہتر جاننے والی ہے دعا کرنا ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے ہم بھی دعا کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہلے سفید پیپ اس کے اندر ڈالتے ہیں پھر جو پیپ پہلے سے لگائے ہوتے ہیں جو بورنگ ہوتی ہے وہ بور کر کے تو اب بھی اس کو نکال رہے ہیں سارے لوہے والے پیپ وہ دیکھیں وہ نکال لی ہیں اب یہ والا نکال رہا ہے باقی اور بھی پتہ نہیں کتنے پیپ اندر ڈالے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ کریں گے ابھی پورا پھر اس کو پاس ہے یہ والی مشین رکھی ہے اس کو فٹنگ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم جو انا ہو دی وغیرہ بنائیں گے انشاءاللہ بہت جال دی انرل کا کمپلیٹ کال لیں گے